السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ لوگوں کے بے غد دعاوں سے آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں جی شروع آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پلینگ 11 کے بارے میں بتاؤں گا جبکہ رین کے بارے میں بتاؤں گا کہ بارش آ سکتی ہے جافر نہیں آپ کو لائف سٹیمنگ کے بارے میں بتائیں گے اس شارٹ ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب لازمین کیجئے گا اور ساتھ گھنٹی کے لامت کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی مزے در قسم کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مجھے ہیں آپ نے بہت ہی پیارے ہاتھوں سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ سکشن مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ دوسرے بندے میچ میں پاکستان کر کے ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ رن سکور کون کرے گا اور سب سے زیادہ وکٹس کون حاصل کرے گا آپ لوگ نے کومنٹ سکشن مجھے سرور بتانا ہے اگر ہم سب سے پر پاکستان اور سرلنکا کے دریمہ ہم دوسرے بندے میچ کی بات کرتے ہیں ڈیٹ اور ٹائمنگ کی تو میرے بہت ہی پیارے سبسکرائبر یہ میچ 30 ستمبر کو کھلے جائے گا اگر ہم ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں تو تین مجھے یہ میچ سٹارٹ ہو جائے گا اگر ہم بارش کی بات کرتے ہیں رین کی بات کرتے ہیں آج چونکہ کافی تیز دھوپ ہے کراچی میں جو کہ ایک بہت بڑی خوشکبری ہے پاکستانی فینز کے لیے جو نے ٹکٹس حاصل کی ہیں جو میچ دیکھنا چاہتے ہیں ٹی وی موبیلز ہاں پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق تھوڑے تھوڑے کلاود ابھی بھی اسمان پر دیکھے جا سکتے ہیں لیکن میچ کے دن کچھ اچھا ہی ہونے چاہ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں لائف سٹیمنگ کی تو اپلیکیشن کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہے لنک پر آپ جو ہی کلک کریں گے تو آپ کی سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ویسے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی آپ چاہ کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو لائف سٹیمنگ کا پتہ چل جائے گا تو لنک پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن کو آپ ڈال روڈ کر سکتے ہیں اگر ہم چینلز کے بات کرتے گئے ہیں تو پیٹوی سپورٹ ٹین سپورٹ اس کے علاوہ ویلو ٹی وی ایچڈوی سٹار سپورٹ سکائی سپورٹ اس کے علاوہ سونی سکس پر جو کہ اوفیشل برینڈ تقریبا براڈکاسٹ ان کے باس ہی ہے اوفیشلی انہوں نے بائے کی تھی تو ان پر آپ میچز کو دیکھ سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ تو زیادہ ٹائم کی بربادی نہیں کرتے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپلیکیشن کو ڈانلول کریں میں آپ کو بتاتا ہوں پلینگ لیون اور ہاں آپ لوگوں کے ایک اچھی بات تو بتائی نہیں اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کیوں اینے ویڈیو آنے باری یا بہت جلد میرے ویلوگ والے چینلل کی ویڈیو پر اس کے ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی کومنٹ ہوگا یا پھر آپ لوگ کا جو بھی سوال ہوگا اس کو نیکسٹ کیو اینے میں میں شامل کر لوں گا اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جلدی جلدی لنک سے جا کر ملو پاکستانی پلینگ لیون کی بات کرتے ہیں نمبر ون فقر زمان پاکستانی اپنے رہے بڑے اچھے اپنے رہے نمبر دو کی بات کرتے ہیں تو یہ گیا امام ملک صاحب بہت اچھے اپنے رہے نمبر تین کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے جناب بابر آزم صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں نمبر چار کی تو یہ ہے جناب ہارس ویل صاحب یہ بھی آرلنڈر ہے نمبر پانس کی بات کرتے ہیں تو کیپٹن سرفراس احمد ہوں گے جو وکٹ کیپنگ بھی کریں گے نمبر چھے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے پاکستان کرکے ٹیم کے کور آل انڈر افتقار احمد نمبر سات کے بات کرتے ہیں تو ایماد وسیم ہوں گے نمبر آٹھ کے بات کرتے ہیں تو شداب خان ہوں گے نمبر نو کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کرکے ٹیم کے آل انڈر وہا بریاد صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں نمبر دس کی تو یہاں پر پاکستانی فاسٹ بلٹ محمد آمیر نمبر گیاروں اور آخری نمبر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیں اسمان کھن شنواری یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 امید کرتے ہیں بلکہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ میچ بھی ہوگا اور شاید کہ ان کو بڑی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی پاکستان میں چونکہ کرکٹ ہو رہی ہے اور تقریباً تین ہزار سے زیادہ دن ہو چکے ہیں آلمست چار ہزار دن ہونے والے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس آ رکھی گیا کرکٹ پاکستان کے میدانوں میں واپس آ چکی ہے انشاءاللہ یہ میچ ضرور ہوگا اور بہت ہی اچھا میچ ہوگا کافی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی ویڈیو کو لائک شیئر راسمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے میری بلوگ والی ویڈیو کے نیچے آپ نے کومنٹ نہیں کیا تو جلدی سے جلدی جا کر کومنٹ کیجئے گا تو اس ویڈیو کا آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل سا گا تو بین آگ کسی ٹائم کو آئے آگ کس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں مجھ سے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا پاکستان زندہ